گرمیاں بڑھ رہی ہیں تاپمان بہت اوپر جا رہا ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں ایسی اس گرمیاں پڑھی جو کی پہلے ایک سو بیس سالوں میں نہیں پڑھی اتنی شدید گرمی پڑھ رہی ہے سربیہ آنے والی ہے ونٹر اس کومنگ یہ ساری چیزیں کیا ہیں سب پر بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ کیسے رویٹڈ ہے ورلڈ وارڈ فروی سے آپ یہ رکھتے ہیں جنرون اسے بات بات کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوا کہ یہاں ٹائٹل میں لکھا ہوگا فرم نیل میں کی ونٹر اس کومنگ آخر اس کا کیا تاپ پر رہے ہیں اس کی کیا سیگنفرکنس اس کی کیا مینگ ہے آخر میں نے کیوں لکھا اور اس کو کیسے رلیٹ کر رہا ہوں میں ورلڈ وارڈ فری پہ پہلے جو فریز میں نے آپ کو کہا ونٹر اس کومنگ اس کا مطلب کیا ہے جو ایک سیریز ہے جو کی ویسٹرن سیریز گیم آف فرونس اس میں بات کی گئی ہے ونٹر اس کومنگ کے اوپر تو وہاں پر جو ہوتا ہے اس کا سیگنفرکنس یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے آپ کو ہمیشہ وارڈ کے لیے تیار رہنا ہے کیونکہ وہاں کے جو رولز ہیں وہ ناؤرن ویجنز کے یعنی ہر وقت سردیا رہتی ہیں تو ہر وقت سردی رہنے کی وجہ سے یہ سیگنفرائی کرنے کے لیے یہ ایک میٹیفور کو استعمال کیا گیا جس کو ہم لاکھتے ہیں تو ونٹر اس کمیں اس کا داریک مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو ایک راجہ کو ایک پراجہ کو ایک رولر کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے کبھی بھی مشکلیں آسکتی کبھی بھی وارفیر سٹارٹ ہو سکتا ہے کبھی بھی بیٹر فیلد میں آپ کو اترنا پڑ سکتا ہے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا پڑھائی گا تطپر رہنا پڑھائی گا اور آپ کو آتا گلانچ جو ہے وہ دشمن پہ وار کرنے کے لیے جانا ہوگا اس کا مطلب ڈائرک لیچو سکریفائی ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے اس لیے کہا جاتا ہے the winter is coming اور اگر میں اب آپ کو اس کو ریلیٹ کروں گا ورڈ وارف فری سے تو کیسے ریلیٹ کروں گا میں نے آپ کو سارے کالکلویشنز میں بتایا ہے اور آج میں پھر دوہر آ رہا ہوں کہ 28 آگست جو آنے والا مہینہ ہے جو آپ سے قریبا تین مہینے بعد ایک داریخ آئے گی 28 آگست 28 آگست جو ہے اس کے بعد سے چیزیں بہت وپریت ہو جائیں گی opposition میں چلی جائیں گی بہت زیادہ devastating ہو جائیں گی موشت قلعات اپنے epitome پہ پہ پہنچ جائیں گی ایسا وقت آنے والا ہے ابھی تک آپ جتنا بھی کچھ سن رہے ہیں حالانکہ بہت destruction ہوا ہے بہت devastation ہوا ہے بہت فابرکیشن ہوا ہے کانگوکشن آیا گیا ہے ہر جگہ پہ یکرین آپ بات کر لے روشہ میں بھی ہوا ہے اور اور بھی اس کی جو neighboring countries ہیں یا یمن میں اگر آپ گلف ریجن میں ہیں تو یمن اور سعودی آریبیا آپ ٹیک سمجھ لیں یا شری لانکا میں سمجھ لیں ساری چیزیں ٹھیک ہے اکدم ہوئی ہے اور ہو رہی ہے لیکن ابھی جو ہونے والا ہے اس سے آپ ابھی نواقع ہیں ابھی آپ جانتے نہیں کی وہ کیا آنے والا ہے جو کی صحیح میں آنے والا ہے 28 of August کے بعد جو اصل game plan ہے جو اصل simulation ہے جو ابھی تک اصل picture ہے وہ ابھی تک بکھائی نہیں گئی وہ ابھی تک disclose نہیں کی گئی جو ابھی موجودہ وقت چلتا ہے جو اگلے تیر مہینے بھی چلیں گے وہ بس چلتے ہی رہیں گے یعنی کی ٹھیک ہے ہوتا رہے گا کچھ نے کچھ ہوتا رہے گا ہاں باما پوٹیں گے لیکن نیوکلیر باونڈ نہیں پوٹے گا ابھی تھوڑا بہت یہ چیزیں چلتی رہیں گے جو exact epitome ہے یا پھر جو سب سے زیادہ intense move آئے گا وہ 28 of August جو ہے اس کے بعد آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ سمجھ لیجی 28 of August کے بعد September کا مہینہ لگ جائے گا September, October, November ان تین مہینوں میں کبھی بھی جو ہے وہ نیوکلیر باونڈ بلاسٹ کر دیا جائے گا یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں پہ کہہ رہا ہوں اندازوں کے یا الہام کے بیسز پہ کہہ رہا ہوں تو آپ September, October, November ان مہینوں میں سے کبھی بھی اور December بھی آپ لے لیجے کبھی بھی نیوکلیر باونڈ جو ہے وہ بلاسٹ کر دیا جائے گا اور اگر ہمیں آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو مہینے ہوتے ہیں جو سال کے آخر مہینے ہوتے ہیں جو کی last stage جو مہینے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھندک کے مہینے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سردی کے مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر شدید سردی پڑھتی ہے اور ہاں جب ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ وقت میں کتنا زیادہ جو تیمپریچر ہے global warming اوپر چلا گیا ہے کلی کی نیوز ہے کہ انڈیا میں ریکارڈ ٹوٹا ہے 112 سال کا اتنیش گرمی نہیں پڑی جیتنی آپ پڑھ رہی ہے 112 سالوں میں یہ کل کی ڈیوز ہے جو کی آئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے temperature جو ہے وہ کتنا manipulate ہو رہا ہے اپنے آپ پہ کتنا زیادہ divert ہو رہا ہے جو کی normal nature ہے اس سے کتنا position میں چلایا ہے بھی گرمیاں شروع ہوئی ہیں اور temperature جو ہے 50 رگری Celsius پہت چکا ہے تو جب اصل گرمی آئیں گی یعنی کی اگلے دو مہینوں میں پھر آپ imagine کر سکتے کہ کیا ہوگا کہاں پر جائے گا temperature کتنا زیادہ اوپر اس کی چڑھائی ہوگی اور پھر کیا ہوگا لوگوں میں کیا ہوگا society میں کتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا رہنا جب temperature اور زیادہ اوپر چلا جائے گا آنے والے وقت میں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ imagine کر کے دیکھیں کہ جب ابھی یہ حالت ہے کہ پسینے پسینے ہو رہے ہیں انسان ہر جگہ مشکل ہے اتنی intense اور scorching heat ہے تو آنے والے وقت میں کہ جب اصل گرمی آئی گی تب کیا ہوگا بس آپ سوچ کے اور گمان کر کے دیکھیں اور خدا کی پناہ مانگی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور میں آپ کو اور اس کے آگے بتاؤں کہ جب گرمیاں ختم ہوگی اور پھر جب بارش کا موسم آ جائے گا یعنی کی سردیوں سے پہلے جب بارش کا موسم آ جائے گا تب ایکسٹریم بارش بھی ہوگی یعنی کی بہت شدید جو ہے وہ بارش بھی ہوگی اس اس دیوریشن میں اور پھر جو میں ریلیٹ کر رہا تھا کہ سردی ہوگا کہ جب ورلڈ وار 3 یعنی کی جو سپٹم بارک ٹو اور نویمبر وہ تو اگلے سال تک چلے گا ورلڈ وار 3 کے پورا کمپائلیشن پینید ہے لیکن exactly جب بم پھوڑ دیا جائے گا تو وہ ہوگا سردی کا موسم وہ ہوگا سردی کا سیزن وہ ہوگا ونٹر سیزن اور جب بم پھوڑ دیا جائے گا نوکلیر بوم وہ کمپائن جب ہوگا سردی سیزن کے ساتھ یعنی کی جب سردی اور بم کی جو انٹینسٹی ہے وہ جب انفیوز ہوگی یا پھر وہ کیسے تک کم بسٹ ہوگی آپ اس میں تو ایسی شدت کی سردی پڑے گی ایسی شدت کی سردی پڑے گی کہ آپ نے کبھی ایمیرزن نہیں کیا ہوگا آپ کے وہموں گمان میں نہیں آیا ہوگا ایسی شدت کی سردی پڑے گی اس لئے جو ایک فیمیس سیریز ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی پروڈکشن کاسٹ ہے وہ الومناتی استعمال لیتا ہے ہر جگہ پر جتنا بھی مطلب وہ لگاتا ہے پیسہ تو وہ ڈیفرن طریقوں سے میسج دیتا ہے چاہے وہ بولوڈ کی یا بولوڈ کی موویز ہو اسپیشلی بولوڈ کی موویز ہو یا کوئی ویب سیریز یا پھر کوئی بھی ایک پلیٹ فورم پہ چلنے والا ایک ڈیشنل موویز ہو ان سب میں یہی دکھایا جاتا ہے اور وہ تھیرے دیرے اپنے میسجز دو ہیں وہ دیتے ہیں میں نے اسپے ایک ویڈیو بنائی کی جیس پہ ان کیا سا دلیٹڈ ہے آنے والے وقت کے پروڈکشنز میں وہ میں نے بنائیا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو چالل پہ جا کے لازمی دیکھ سکتے ہیں تو یہی میں آپ کو کہنا چاہنا تھا کہ ایسی شددت کی سردی پڑے گی اس لئے جو Grim of Thrones میں کہا گیا ہے The Winter is Coming وہ اس لئے کہا گیا ہے تاکہ آپ جان لے پہچان لے اور ایک sign signify کر دی گئی ہے کہ جو آنے والا ہے جو سردی آنے والی ہے یعنی کہ وہ بودوے میں لڑائی کے پرسپیکٹیف سے بھی unpredictable ہے اور سردی کی intensity کی پرسپیکٹیف سے بھی بہت زیادہ شدید ہے اور بہت شددت والی تو آپ جان جائیے کہ اس سال 2022 کا پورا ایرا ہے اس کے بہت شدید گرمی جو کہ ابھی شروع ہو گئی ہے گرمی کی سٹارٹنگ میں ابھی سٹارٹ ہوئی ہے گرمی ہے اس کی آپ کے سکتے پیک نہیں آئی ہے تو سوچے پیک کیا ہوگی پھر شددت کی بارش جب بارش کا سیزر آئے گا بہت ایکسٹریم ہوگی کیونکہ آپ دیکھ سکتے 2022 ہے 2022 اس میں دو کی تقرار تین بار ہے نہیں کی 2Q 2Q یعنی کی 8 کی بار 8 جو ہے وہ infinity اگر آپ دیکھیں تو 8 بھی اپنے infinity بناتا ہے تو اتنی زیادہ شددت کی مار پڑے گی موسم کے لحاظ سے اس سال کے آپ شدید برداشت نہیں کر پائیں گے اور پھر میں نے آپ بہتا کی 28 آگوست کے بعد سے جو سپٹیمبر اکٹیبر نیومبر کے مہینے ہیں اس کے اندر شدید سردی پڑے گی نیوکلئر بوم کا ایکسپورشن کے بعد جب وہ کمبسٹ اور کمبائن ہو جائے گا خدا بہتر جانتا ہے میں صرف اپنے کلپولیشنز اور الہاموں کے بیسس پہ یہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے سامنے پرسطت کر رہا ہوں تو آپ سمجھ دیجئے کیا مشکل وقت آنے والا ہے اور سب سے مشکل وقت آپ جانتے ہیں اس پہ جتنا بھی ویسٹرن کلچوری یا ویسٹرن کنٹریز ان سے پہ سب سے بری مار پڑھنے والی آنے والے وقت میں تو یہ میں آپ کو بتا رہا چاہنا تھا بہت زیادہ اور باتیں بتا سکتا ہوں لیکن کچھ جو ہے وہ راز کو راز رکھتے ہیں کچھ باتیں وہ خاموش رہتے ہیں اس لئے میں نے اپنے کسی بھی ڈیٹ میں کبھی بھی کوئی ڈیٹ کو سگنیفائی نہیں کیا کہ اس تاریخ کو یہ ہوا کیونکہ پھر یہ منہ ہے آپ تاریخ کو سگنیفائی نہیں کر سکتے ہاں آپ اپنے اندازوں کے بے سوٹے ایک پروبابلیڈکل سٹیٹمنٹ دے سکتے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اس لئے جب وہ آنے والا ہے جو کہ آنے والا ہے جس کا انتظار سب کر رہے ہیں جو کہ ہر جگہ پر لکھا ہے کہ وہ آنے والا ہے اس کی ڈیٹ میں نے تو سیویر سپریم یا امام میڈی اللہ اسلام ڈیٹ سگنیفائی نہیں کروں گا صرف سائنس بتاؤں گا اور سائنس چینل پر موجود ہے جا کے دیکھیں کہ اگرچہ دیر نہ ہو جائے اور اگر دیر ہو گئی تو پھر آپ صحیح راہ پر آنے پائیں گے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ صحیح اپنے آپ کو کر دیں اب اس کو آپ کو ٹائم ہوگا ایکشن کا یا تو آپ صحیح طرف جاؤ کا لکھا لیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ آنے والا ہے بس ایسا نہ ہو کہ جب وہ آئے تو تم اس کے خلاف کھڑے ہو ساتھ نہیں ہمیشہ کتھر میں ایک ہی بات کہوں گا بانسبت خدا یختہ خدا قید کرے خدا قید کرے خدا قید کرے خدا حافظ